بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں نائلہ بھٹی آپ دیکھ رہے ہیں 24-7 نیوز ورڈ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر پر حرونا باسی تحصیل ریپورٹر حبیبو ریمان کی ریپورٹ کے مطابق میمبر ایگزیگیٹیف کمیٹی سپریم کورٹ بار اسوسییشن میاں علام اللہ جوئیہ ایڈوکیٹ نے آل پاکستان انجمن تاجران کے صدر حافظ امیر یاسن کے آفس کا خیر سگالی کا دورہ کیا اس موقع پر منیر احمد اور پیر ماسود قاسم قاسمی اور دیگبی موجود تھے اور اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہ اسی علاقے حرونا باس سے گہرا اور اٹوٹ رشتہ ہے اور یہاں سے تعلیم و تربیت کے زیبر سے آراستہ ہونے کا عزاز حاصل کر رکھا ہے جس کی بدولت اللہ کریم سپریم کورٹ کے ممبر ایگزیگیٹیف کمیٹیڈ بننے کا شرپتہ کیا ہے اور آج بھی اس علاقے سے تعلق اور وبستگی قائم اور دائم ہے کیونکہ اپنی بنیادے کو کبھی فارموش نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی اپنی جڑوں سے الہدگی کا تصور کیا جا سکتا ہے حافظ امیر یاسن کے والد محترم سے بھی گہرا تعلق رہا اور خوشی کا اظہار ہے کہ آج تک حافظ امیر یاسن سے بھی احترام اور تقریم کا سلسلہ جاری ہے اور یہ تعلق یقیناً قابل فخر ہے میمبر ایگزیگیٹیف کمیٹی سپریم کورٹ اپنے علاقے کا نام روشن کرنے کا آزم کر رکھا ہے حافظ امیر یاسن نے میاں غلام اللہ جوئیہ ایڈوکیٹ کی آمد پر ان سے اظہار تشکر بھی کیا اور ان سے جوڑی یادوں کو بھی تازہ کرتے ہوئے ان کی خدمات اور کاوشوں کو سراہا اور انہیں اس دھرتی کا قابل فخر سپوت کرا دیتے ہوئے ان کے علیے مستقبیر کے لیے نئے خواہشات کا اظہار بھی کیا شرکہ نے اس موقع پر اپنی رائے دیتے ہوئے خوشی و مسترد کے جذبات سے اپنی دعاوں کا انمول خزانہ میں چھاور کیا مزید خبروں اور اپنیٹ کے لیے دیکھتے رہے 24-7 نیوز ورڈ مستنی خبروں کی دنیا مزید خبروں کی دنیا